دارالخیر فانڈیشن امنا راج ناظرین اکرام عید قربان کی مناسبت پر ایک مومن جو قربانی کے جانور کو سنت ابراہیمی کی یاد تضا کرتے ہوئے اللہ کی خسندی اور رضا جوئی کے لیے پیش کرتا ہے اس تعلق سے مشاہدے میں بہت ساری بیدات بھی دیکھنے میں نظر آتی ہیں قربانی کے بیدات میں سے بہت ساری بیدات ہیں جن میں سے چند کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جب قربانی کے جانور کو زباہ کریں تو زباہ کرتے ہوئے ان بیدات سے آپ بس سکیں قربانی کے جانور کی جو بیدات ہیں سب سے پہلی بیدات جانوروں کی نمائش مہدی لگانا گلے میں گھنگرو لٹکانا اور قربانی کے جانور کو سجانا اور سوارنا دوسری بیدات زباہ کے وقت جانور کے پیٹھ کو چھونا تبرک اور برکت کے طور پر اپنے ہاتھ کو جانور کے پیٹھ پر پھیرنا اور اسے چھونا تیسری بیدات قربانی کے جانور کو زباہ کرنے سے پہلے اسے وضو کرانا اس کے ہاتھ پیر کو دھلنا چوتھی بیدات قربانی کے جانور کو زباہ کرنے سے پہلے غسل دلانا پانچویں بیدات زباہ کرنے سے پہلے اسے کھلانا پلانا اور اس کا احتمال کرنا پیاسا ہے جانور کو آپ پانی پلا دیجئے لیکن اس چیز کو واجب سمجھا جائے تو اس کو پیاس کی حاجت نہیں ہے لیکن چونکہ ابھی اس کو قربان کیا جا رہا ہے اس لئے اس کو سامنے کچھ کھانے کی چینیں ڈال دی جائیں کچھ پلا دیا جائے اور یہ سمجھنا کی بغیر اس کے قربانی درست نہیں ہوگی اور قربانی کے عجر و ثواب میں کچھ خلل آ جائے گا اس قسم کی بیدات کا تصور یہ شرط اسلامیہ میں نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ بھی قربانی کی بیدات میں سے ایک اہم بیدات ہے اور ہمارے بعض بھائی اس کو انجام دیتے ہیں جبکہ اس سے بچنا چاہیے ساتھویں بیدات قربانی کی جگہ کو بابرکت سمجھنا یعنی جس جگہ قربانی کے جانور کو زبا کیا جاتا ہے اس جگہ کو بابرکت سمجھنا اور اس جگہ سے نفع نقصان کی امید وابستہ رکھنا آٹھویں بیدات جانور کا خون چھوٹے بچوں کی پیشانی پہ لگانا چونکہ بعض جگہوں پر بعض لوگوں کے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ قربانی کے جانور کا جو خون ہے اگر چھوٹے بچوں کی پیشانی پہ لگا دیا گیا تو یہ بچہ نظر بد یا سیطان اور جنات کے سر سے محفوظ رہے گا تو یہ بھی ایک بڑی بیدات ہے ایسے ہی قربانی کرتے ہی قربانی کے وقت درود پڑھنا یا کسی خاص ذکر کا جس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اس کے کرنے کا احتمام کرنا تو یہ بھی قربانی کی بیدات میں سے ایک بڑی بیدات ہے جس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے قربانی کی دسویں بیدات وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور تندرست ہونا چاہیے اس عقیدے کے ساتھ کہ قربانی کا جانور جو تندرست ہوگا یہ انسان کو پلسرات سے گزارے گا اور اتنے ہی سپیڈ سے یہ قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کو اپنے پیٹ پر بٹھا کر کے اور پلسرات سے یہ تیز رفتاری کے ساتھ یہ گزر جائے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایسی بیدات ہے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے ہاں یہ چیز ہے کہ قربانی کا جانور جسے آپ اللہ کی خسنودی کے لیے پیش کر رہے ہیں قربانی کا جانور تندرست ہو تو اس کا خیال کیا جائے لیکن ہی سقیدے کے ساتھ کہ پلسرات پر آپ کا سواری ہوگا اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو یہ قربانی کے چند بیدات ہے جن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس امید کے ساتھ کہ آپ جب یوم النہر یعنی قربانی کے دن آپ قربانی کے جانور کو اللہ کی خسنودی کے لیے زبا کریں تو زبا کرتے ہوئے آپ اس قسم کے بیدات سے بس سکیں کیونکہ ایک مومن کو بیدات کے کاموں سے بچنا چاہیے اور بیدات کے مقابل جو سنت ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علمبردار ہونا چاہیے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دا فرمائے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم